نارتھ میں اینڈ آف دا ورڈ ہے ناروے میں تین گھنٹے کی فلائٹ ہے آلٹا اور پھر کوئی سات گھنٹے کا سفر ہے بائی روٹ شے گھنٹے اس میں آٹھ آٹھ نونوں میل کی مسلسل ٹنلز آتی ہیں آٹھ میل پانچ میل نون میل آٹھ میل پانچ میل ٹنل 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 پہاڑوں سے گزرتے گزرتے اور آخری بستی آتی ہے تبلیغ کے کام کے بھی خوبصورتی دیکھو آلٹا پہنچے یہ وہ بارڈر ہے آلٹا جہاں جون جولائی سورہ ڈوبتا نہیں بس گھومتا رہتا اور دسمبر جنوری نکلتا نہیں بس ڈوبائی رہتا ہم جب وہاں پہنچے تو تبلیغ کا کام وہاں بھی چل رہا تھا اور سبحان اللہ انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور وہ دن تھے بہت زیادہ مصروف تو پورے شہر میں ایک ٹیکسی نہیں ملی تو انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی کہ اب ہماری گاڑیاں لے جائیں کل آ جائیں سب ادھر ہی جاتے ہیں تو جب میں وہاں پہنچا اس سے پہلے ایک بستی ہے ایک گھنٹہ پہلے ڈرائیو یہ پونہ گھنٹہ وہاں پہنچا تو وہاں بھی دس مسلمان ملے وہ پہلا جو ملہ اس نے تبلیغ میں دس دن لگائے ہوئے تھے اسی نے ہمارے ہوتل کا امتظام کیا اور پھر وہ ہمارا گائیڈ بن کی گیا تو جب ہم قریب پہنچے تو دھند چھا گئے یہ جو ہمارے یہاں سردیوں میں آتی ہر شہر بن میں کہاں یا اللہ ایڈہ تھاکتے آیاں تھے اگو آئے بلان گل چڑی میربانی گھر دو منٹ انو اروپرا کر میں ویکاں تھا صحیح میں تھا آیا ہی ویکھنواستے خیر اپتہ نہیں کہ قبولیت کی گھڑی تھی وہ ایک ریلہ آیا بڑا خوفناک قسم گزر گا پھر چمک تو جب میں وہاں سے نکلا ہوں اور سمندر کے کنارے پہنچا ہوں تو وہاں میری زبان سے نکلا اللہ اکبر جب میں ابھی کہا بلا وہوالخلاق العلی کیا زبردست ہے پانا میرے اور منٹ انو انیس دی مستدج کی میں توڑی ہو کفیت بنا مجھو میں تو وہاں پہنچا ہوں لیکن اب میری کفیت سے اندازہ لگا رہے ہوں لیکن میں نے کیا دیکھا اور میرے اللہ کہتا ہے ایتا مچھر دپر ایتا میں ہی بنا چھڑی مچھر دپر ایتا میں چھر دپر ہوئی نہیں تو اسی آوٹوں سے میں گمڑایا کیے توڑے باست میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک منظر میں ڈوب کر اللہ کا بندہ جنتی ستر کا مطلب ہوتا ہے بے شمار یعنی لاکھوں سال بیٹھ کے صرف ایک چیز کو دیکھتا رہے تو اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا چونکہ ہر لمحے جنت کا حسن بڑھ رہا ہر لمحے اس مسجد کو ایک ہاتھ تک خوبصورت بنا ہوگے آگے ختم ہر حسن یہاں ایک جگہ پر آکے سٹاپ کر دیتا ہے آگے نہیں بڑھتا ہے تو لہٰذا آنکھ دیکھتے 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 پھر تھک جاتی ہے پھر کسی اور کو دیکھنے چاہتی ہے وہ جنت میں کیا ہے ایک غاز کا تنکہ بھی ہے آپ اس کو دیکھیں گے ہر لمحے اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے لہٰذا کسی شائع سے کسی وقت دل نہیں بڑھے گی تو وہاں میں نے ازان دی چار اگست کو وہاں سورٹ ڈوپتا ہے وہ کوئی بیس پچیس منٹ کی رات ہوتی ہے تو زندگی میں مسافر زور اثر کٹھی پڑتا ہے شریعت کا مسئلہ ہے مغرب اشاہ کٹھی پڑتا ہے لیکن ترہے نمازان کٹھی تھا کوئی شریعت بھی کوئی نہیں لیکن اس دن ہمارے سعیت اللہ نے یہ معاملہ کیا تو میں نے مغرب کی ازان دی سردہوات ٹیمپریچر ایک دو ہوگا زیادہ زیادہ اگست کا مہینہ تھا لیکن وہ جو وہاں خاموش حیبتناک سمندر اور وہ دنیا کا کنارہ نورت میں جا کے آخر اور اس پر انہوں نے گلوب بھی بنائے ہوا تھا دنیا کے اشارے کے لئے کہ یہ آخری جگہ ہے اوپر پھر نورت پول آجاتا ہے دیکھو گے تو تم کہو گے اللہ ہو اکبر جو میں نے کہنا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں نے ازان دی اس دن میں نے پتہ لگا اللہ ہو اکبر ہوندہ کی آجاتا سبی کرج مو دیتا تے شروع ہو گئی جب میں میرے سامنے اللہ کی قدرت کھلی ہوئی تھی اس کی حیوت کھلی ہوئی تھی اس کی شہنشاہی بادشاہی کا جلال تھا اور میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اللہ ہو اکبر زندگی گزر گئی ازانیں دیتے وہ پہلی تھے آخری ازانیں ایسی ازان دل بھی کہہ رہا تھا اشادو اللہ 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 زبان بھی کہہ رہی پھر ہم دوڑ کے پیچھے بنا ہوئے تھے انہیں چھٹ چھٹے ہوتیلز تھے چائے کافی کی اور ایک ہال تھا جس میں ٹورسٹ آکے بیٹھ جاتے تھے تو وہ ہمارے پر بیس منٹ تھے اس میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی کشاہ بھی پڑھنی تھی فجر بھی پڑھنی تھی راتی بھی منٹ دی ہے تو ازان دی بھاگے بھاگے آئے کمپا اچھا وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا مجھے خیال آتا تھا کہ ہر واری رولہ پہ ہوندہ ہے عید اللہ پٹھانا نوہ ایک دیں پہلے نظر آ جاندہ سانوہ ایک دیں بعد یورپی دودھ اترہت رہی دا اے سورج اللہ کام ہوندہ ہر شاہ فکس اچھا میں آلٹا پہنچا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں سسٹم ریک ہو جاتا ہے تھوڑا آگیا ہے یہ تو باہر کرواتے کھلی جگہ چل ٹھیک خیال آتا تھا کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے یہ ہر سالی عیت مشکل مسئلت بنیو تھی اچھا وہاں جب میں پہنچا ہوں تو اس سورج ایسے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے اوپر ایسے اچھا خیال نہیں آیا جب نماز کا خیال ہے کہ نماز پڑھنی تو اب راحت ہے دن ہے تو میری نظر پڑھی چاند پر تو میں نے چاند کو دیکھ یہ وہ الاسر گھڑیس میں وہ قبلہ دیکھنے کا اس میں ہوتا ہے تو میں نے وہ چاند کی طرف ایرو کر کے تو قبلہ نکالا بے دھیانی میں نکالا نماز پڑھتا میں نے خیال میں کہا اے یہ کیا میں نے مقامیوں سے پوچھا جو ساتھ میں کہا یہ چاند بھی غائب ہو جاتا ہے یہاں دو مہینے چاند نظر نہیں آ رہے میں کہا نہیں یہ یہ نہیں غائب ہوتا سورج کا سسٹم بریک ہو جاتا ہے چاند کا سسٹم بریک نہیں ہوتا میں کہا میں کہا آج سمجھ میں ہے کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے کہ اگر میرے نبی کا کوئی امت وہاں ہیں آلٹا میں ہیں ہزاروں دس ہزار کی عبادی تھی تین ہزار مسلمان تھے وہاں اور وہاں پندرہ سوک کی عبادی کا گاؤں تھا اس میں دس مسلمان تھے تب انہوں نے نماز پڑھنی دینے کے رات سورج اللہ پہ چاند سے پتا چلے گا رات ہے یا دین ہے تو چونکہ میرے نبی عالمی نبی ہے رحمت للعالمین ہے قافت للناس بشیر و نظیرہ دنیا کے آخر کناروں تک کے نبی ہیں تو اللہ نے میرے نبی کو وہ کیلنڈر دیا جو کہیں بھی فیل نہیں ہوتا ہے چاند کا کیلنڈر سورج کا کیلنڈر فیل ہوتا ہے وہاں ہے تو میں ویکی آیا اور چاند کا کیلنڈر وہاں بھی چلتا ہے میں کہا یہ ہے رحمت للعالمین کی شاند کیا میرے اللہ نے اپنے نبی کو حالانکہ چاند بھی